موسیقی موسیقی اللہم بارک لا محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید شرع کتاب العلم باب 28 باب جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندے اس کے گناہ کو بیان کرنا حدیث نمبر 90 حضرت علی رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے دیکھو مجھ پر جھوٹ نہ باندھنا کیونکہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندے گا وہ یقیناً دو زخم میں جائے گا اسی طرح اس سے ملتی جلتی حدیث حدیث نمبر 91 حضرت سلمہ بن اقوار رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مجھ پر وہ بات لگائے گا جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے استغفراللہ ربی من کل الزم بن وعتو بولے دونوں احادیث کا موضوع اور بیان ملتا جلتا ہے الفاظ میں ہلکا سا فرق ہے لیکن بنیادی طور پر دونوں احادیث کا مضمون ایک ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسی بات منصوب کرنا جو آپ نے نہیں کی یا بیان نہیں کی الفاظ میں اگر آپ فرق دیکھیں تو صرف یہ ہے من قذب علیہ جو مجھ پر جھوٹ بولے من قذب علیہ جو مجھ پر جھوٹ بولے اور دوسری حدیث میں الفاظ آ رہے ہیں من یقل جو کہے علیہ ما لم اقل جو میں نے نہیں کہا اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں بھی ملتے جلتے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعمد علیہ قذبا جو دانستہ جھوٹ بولے گا یعنی دیدہ دانستہ جھوٹ بولے گا اوپر میرے پس وہ بھی اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے گا بنیادی طور پر یہ دونوں احادیث اور وہ جو تیسری متعمدن کا معاملہ بھی میں نے آپ کو جس میں سنایا تینوں احادیث کا مضمون بنیادی طور پر ایک ہی ہے کہ ان تینوں احادیث میں علوم الاحادیث یا علم الخدیث کے حوالے سے منع کس بات پر کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث میں جھوٹ کی آمیزش یا جھوٹ کو شامل کرنے کی مناہی کی گئی ہے اور اس کو کبیرہ گناہ کہا گیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جہنم کی وعید جہنم کی وعید آگ میں ٹھکانا جس عمل کے حوالے سے کہا جائے وہ گناہ کونسا ہوتا ہے کبیرہ گناہ گویا علوم الخدیث بیان الخدیث میں جو شخص وہ بات کہے بیان کرے اضافہ کرے یا خود سے خود وضا کر کے گھڑ کے بنائے وہ گناہ کونسا ہے کبیرہ گناہ ہے اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ماملے کے ساتھ بلکل ملتا جلتا ماملہ ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ اَزْلَوَ مِمَّنِ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ کَا زِبَنْ لِيُوزُ الْلَنَّازِ کہ اس سق سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو مجھ پر جھوٹ بہتان کھڑے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے تو گویا قرآن کی اس آیت اور اس حدیث کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں خرد برد کرنا اس میں تغیر اور تبدیلی پیدا کرنا یہ ایک کبیرہ کنا ہے دوسری بات جیسے قرآن میں ایک جگہ نہیں بار بار اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم اور ملزوم کہا گیا عطی اللہ و عطی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ کرتا ہے قرآن وہاں پر اللہ پر جھوٹ گھڑنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گھڑنا دونوں گویا کبیرہ کنا ہے صرف قلام اللہ میں اضافہ یا کمی بیشی نہیں حدیث اور علوم الحدیث میں بھی اضافہ یا کمی بیشی ویسا ہی کبیرہ کنا اور ویسا ہی ظلم اور ویسا ہی ناپسندیدہ اور حرام کردہ اور منع کردہ عمل ہے جیسے قرآن میں اضافہ کمی بیشی ہے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی فضیلت بھی پتا چلتی ہے اور ان کی حفاظت کی فضیلت کا احساس بھی ہوتا ہے ان دونوں چیزوں سے اللہ پر بہتان گھڑنا اور حدیث میں خود سے خود اضافہ کرنے سے اتنی سختی سے منع کیوں کیا گیا اور اتنی بڑی وعید کیوں دی گئی کیونکہ ظاہر ہے قرآن اور خدیث یہ اصل ہدایت کے دو ذریعے ہیں قُلْ اِنَّ خُدَ اللَّهِ هُوَ الْخُدَا ہدایت کا ذریعہ تو صرف اللہ ہی کے پاس سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اپنے پیچھے تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک ان کو تھامے رکھو گے راستہ گم نہیں کرو گے یہ دو چیزیں کیا ہیں قرآن اور خدیث تو اگر ان دونوں میں سے کسی ایک میں یا دونوں میں اضافہ ہو گیا کمی بیشی ہو گئی خرد برد ہو گیا تو پھر کیا ہوگا دین کا رنگ بدل جائے گا دین کی شکل بدل جائے گی دین کے احقامات اقائد عبادات کا تصور درہم برہم ہو جائے گا اور انسانی تخلیق کردہ تصورات عقائد عبادات دین میں شامل ہو جائے گی اور یہی سے بدلت کا آغاز بھی ہے یہی نکتہ آغاز بھی بنتی ہیں بدلت کا اور جب انسانی ذہن کے تخلیق کردہ عقائد عبادات یا احقامات دین میں شامل ہوں گے تو اصل احقامات عقائد یا عبادات خارج ہو جائیں گے اور یوں آہستہ آہستہ دین کا رنگ اور دین کا طریقہ اور مزاج بدلتا چلا جائے گا اسی لئے قرآن اور حدیث کی احقامات میں خود سے خود کوئی چیز تجویز کرنا سجیسٹ کرنا ایڈ کرنا ڈیلیٹ یا مائنس کرنا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں منعظلمہ کہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کرنے والے کے لئے جہنم کی وعید کا تذکرہ حدیث میں فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھوٹ منصوب کرنا یا وہ کہنا جو آپ نے نہیں کہا یا اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنا کیا ہوگا اور کیسے ہوگا مثلا قرآن اور حدیث نے جس چیز کو حلال کہا ہے اس کے بارے میں خود سے خود یہ کہہ دینا کہ یہ حلال نہیں ہے قرآن اور حدیث نے جس کو حرمت حرام کہا ہے اس کی حرمت کے بارے میں خود سے خود رائے کیافے تصورات اور فتوے سادر کر کے کہہ دینا کہ یہ حرام نہیں ہے قرآن اور حدیث کے حلال کو حلال نہ کہنا یا حلال تصور نہ کر کرنا قرآن اور حدیث کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہ کہنا اور حرام کے تصورات کے خلاف فتوے سادر کرنا قرآن جس کو نیکی کہتا ہے اس کو نیکی تصور نہ کرنا اور قرآن جس کو گناہ کہتا ہے اس کو گناہ تسلیم نہ کرنا قرآن جس کو نیکی نہیں کہتا اس کو نیکی بنا دینا اور قرآن جس کو گناہ نہیں کہتا اس کو خود سے خود گناہ کہتے نا یہی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراہ ہے جھوٹ کی آمیزش ہے جائز اور ناجائز کے تصورات کو من گھڑت طریقے سے بدل دینا یہ سب کا سب اسی زمرے میں آنے والی چیز ہے اتنی سختی سے دی جانے والی وعید کے حوالے سے ایک تو یہ پتا چلتا ہے کہ علوم الحدیث میں حفظ حدیث کا احتمام کیا گیا اتنی سخت وعید تھی اور یہ اس بات کی گواہی ہے یہ احادیث مبارکہ جو تینوں احادیث مبارکہ آپ پڑھنے ہیں جب میں نے حفاظت حدیث اور اصول تدوین حدیث کی بات کی تھی تب بھی میں نے یہ احادیث مبارکہ آپ کو کوٹ کر کے سنائی تھی یہ حدیثیں اور اس کے ساتھ ملتی جلتی اور حدیثیں واضح طور پر گواہی دیتی ہیں اور ثبوت پیش کرتی ہیں حدیث کی حفاظت کا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حدیث محفوظ نہیں ہے اور حدیث غیر محفوظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث اس بات کی واضح گواہی دیتی ہیں کہ علوم الحدیث کی حفاظت کا احتمام کیا گیا اور عدم تحفظ پر وعید سنائی گئی ان حدیث کے بعد صحابہ اکرام کا جب وہ حدیث کوٹ کرتے تھے حدیث راوی روایت کرتے تھے تو ان کا حال کیا ہوتا تھا میں آپ کو پہلی بھی شاید بچا چکی ہوں کہ جب کسی شخص نے ایک حدیث کی روایت بیان کرنی ہوتی تھی اس کو کوٹ کرنا ہوتا تھا اور اس سے وہ روایت کوٹ کی جانی ہوتی تھی تو وہ باوضوح ہوتے تھے ان میں سے بہت سے لوگ نفل پڑ کے پھر حدیث کو کوٹ کرتے تھے امام بخاری کا حال یہ کہ انہوں نے ایک حدیث لکھنی ہوتی تھی تو ان کا رنگ زرد ہو جاتا تھا ان احادیث کی وعید کی خوف کی وجہ سے ان کی کیفیت یہ تھی کہ بہت زیادہ دیان بہت زیادہ توجہ تحقیق اور تصدیق کے ساتھ پوری حفاظت اور صداقت کے ساتھ وہ احادیث کو قلم بند کرتے تھے اور احادیث کی روایت کرتے تھے اس لئے حدیث محفوظ اور یہ جو تصور ہے کہ یہ حدیث پڑھنے کے بعد یہ خوف آنے لگے کہ ہم کہیں کہ ہم حدیث نہیں پڑھیں گے اور حدیث بیان نہیں کریں گے اگر غلطی ہوگی تو اتنا بڑا گناہ ہے تو یاد رکھئے کہ یہ کس پر ہے متعمدن جو جان بور کا دانستہ کرے یہ گناہ اور یہ وعید اور یہ پکڑ اور یہ سزاک کس شخص کے لئے کس حدیث کے معلم کس حدیث کے طالب علم کے لئے کہی جا رہی ہے جو متعمدن جو دانستہ جانتے بوجھتے ارادتا نیت کر کے حدیث کے اندر تحریف یا اس کو موضوع کر کے بیان کریں بھول چوک اور نسیان پر پکڑ امتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر معاف فرما دی گئی ہے بھول چوک اور نسیان یعنی غلطی سے بھول چوک سے غیر ارادی طور پر نا دانستہ نا جانتے ہوئے اگر کسی سے کوئی کمی کتا ہی ہوتی ہے تو شب محراج کے موقع پر بھول چوک اور نسیان کی پکڑ اور معافضہ اس کی لئے ازادی دے دی گئی ہے امتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو لہٰذا علوم الحدیث کو سیکھنا اور سکھانا پڑھنا اور پڑھانا سننا اور سنانا اس سے خوف صدا ہو کر ان حدیث اس کو چھوڑ نہیں دینا بلکہ اس منفی رویہ کی بجائے ایک مصبت رویہ پیدا کرنا ہے ان حدیث کو چھوڑ سننے کے بعد خوف صدا ہو کر ترک نہیں کر دینا یہ منفی رویہ ہے اور مومن کی زندگی منفی نہیں ہوتی مومن کی زندگی مصبت ہوتی حدیث کو سننے کے بعد مصبت رویہ کیا ہوگا کہ علوم الحدیث میں پہلے سے زیادہ محنت پہلے سے زیادہ کوشش زیادہ افٹ زیادہ سعی اور پھر زیادہ تحقیق اور تصدیق زیادہ احتیاط اور احتمام پھر انتوہ رائیے زیادہ محنت زیادہ کوشش زیادہ سعی اور افٹ زیادہ تحقیق اور تصدیق اور پھر زیادہ احتمام اور لزوم اس کے بیان کرنے کے دھیان میں زیادہ دھیان اور توجہ سے بیان کی جائے حضر ناظر ہو کے اس کو بیان کیا جائے اور پھر اس بات کا بھی زیادہ احتمام کہ اگر کوئی چیز حدیث کے حوالے سے علم نہیں ہے تو پھر زیادہ احتمام کیا جائے کہ انا کا معاملہ نہ بنایا جائے اگر کسی حدیث کا معاملہ اور علم موجود نہیں ہے تو لا ادری کہتیا جائے انانیت کا شکار ہو کے اپنی انا کا معاملہ بنا کے کہ میں اتنی دیر سے پڑھ رہی ہوں یا میں پڑھا رہی ہوں اور میں بخاری کی طالب علم ہوں اور اگر اب مجھ سے کسی نے حدیث پوچھئی اور اب مجھے نہیں آئے گی تو پھر ہی کیا ہوگا اس کو انا کا معاملہ نہیں بنانا انا کا معاملہ بنا کے ایک غلط چیز کوٹ کرنے سے پچھنا ہے چھوڑنا نہیں ہے لیکن یہ مصبت رویہ اپنانا ہے اور ساتھ کے ساتھ ہمارے رب نے ہمیں دعا بھی تو سکھا دی ہے سورہ بکرہ کے اختتام پر ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطعنا بیان کرتے رہیں سیکھتے سکھاتے رہیں سنتے سناتے رہیں یہ احتمام و لظوم کو جاری رکھیں اور ان تمام کوششوں اور کابشوں کے بعد اس دعا کو اپنا معمول بنا لیجی اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمارے حافظوں میں اضافہ فرمائے اللہ ہماری فہم اور فراست میں اضافہ فرمائے اللہ تکبر اور انانیت سے بچنے والا بنا دے اور اللہ جو ہمارا فہم ہے اللہ اس میں کمی اور قطعی کے سادر ہونے سے بھی ہمیں بچا لینا اور اللہ جو ہم سے بھول شوک ہوئی جو خطا نسیان پر ہوئی اللہ سبحانہ تعالی اس پر معاخذانہ فرمانا اس کو درگزر فرما دینا تو لہذا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے حوالے سے متنبع کر دیا اور علوم الحدیث کی حفاظت کا احتمام فرمایا گیا حدیث نمبر 92 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام آپ کے نام یہاں پر بتائے گئے محمد اور احمد میرے نام پر نام رکھو مگر میری کنیت یعنی ابو القاسم نہ رکھو اور یقین کرو جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے یقیناً مجھ ہی کو دیکھا ہے کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا اور جو دانستہ مجھ پر جھوٹ باندے گا یہاں پر الفاظ کی ہیں وَمَنْ قَذَبْ عَلَيَّ مُتَعَمَّدًا دانستہ پر پکڑ ہے جو دانستہ مجھ پر جھوٹ باندے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گا گویا حدیث مبارکہ میں پچھلی احادیث میں تو ایک ہی مضمون بیان کیا گیا ایک مضمون تو پچھلی احادیث کے ساتھ ہی ملتا جلتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اس حدیث میں اور باتیں بیان کی گئیں سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرخمت فرمائی ہے یہاں پہ اجازت رخصت دی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یعنی احمد اور محمد کا نام رکھا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام رکھنے کی اجازت بھی ہے تاقید بھی ہے اور یہ پسندیتہ بھی ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر بھی ہے صحابہ اکرام کا رویہ اگر ہم دیکھیں تو ان میں سے بہت سے صحابہ کے بیٹوں اور فرزندوں کے نام محمد ہیں اور اس لیے میں نے بتایا تھا عبداللہ اور محمد یہ دو نام صحابہ اکرام کی اولاد میں بہت کسرہ سے نظر آتے ہیں مثلا اگر آپ دیکھیں تو حضرت حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ان کے ایک بیٹے کا نام محمد بن عبی بکر اسی طرح حضرت جعفر حضرت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ عن جواب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بیٹے بھی ہیں اور شہید بھی ہیں غزوائی موتا کے جنگ موتا میں جعفر تیار ان کا لقب ہے ان کے بیٹے کا ایک بیٹے کا نام بھی محمد بن جعفر تو لہٰذا یہ نام رکھنے کی اجازت بھی ہے چھوٹ بھی ہے یہ پسندیتہ بھی ہے اور کسی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار بھی ہے باخرحال نام کی اجازت دے دی گئی ہے لیکن آپ کی کنیت اور آپ کی کنیت ابو القاسم ہے آپ نے واضح طور پر کنیت سے منع کیا اصل میں عربوں کے عربوں کے اس دور میں نام بہت زیادہ کثیر نہیں تھی آج تو بہت منٹپل قسم کے نام ہے نا اس دور میں آپ دیکھیں تو ناموں کی جو فیرست اور ڈکشنری تھی وہ بہت تھوڑی اور بہت ہی مختصر تھی اور وہی نام بار 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 دہرائے جاتے تھے بہت سے لوگوں کا ایک ہی نام تھا اس دور میں پہچان آئیڈنٹیفیکیشن کا ذریعہ بنیادی طور پر کسی کی کنیت ہوا کرتا تھا نام کے مقابلے میں کنیت زیادہ پہچان کا ذریعہ ہوتا تھا اور زیادہ تشخص اور انٹیٹی کا ذریعہ ہوتا تھا اور کنیت بنیادی طور پر اولاد کے نام کے ساتھ ابو سلمہ ابو دہدہ یہ اولادوں کے نام میں کسی لقب کے حوالے سے یہ کنیت کا تصور تھا اور وہ کنیت اس شخص کا اس کے نام کے مطابلے میں اس کی زیادہ انٹیٹی اور اس کا تشخص کا اور اس کی پہچان کا ذریعہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کنیت رکھنے سے منع فرما دیا تیسری بات جو حدیث میں یہاں پہ پتہ چل رہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے یقینا مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل میں اور میری شبیح میں نہیں آ سکتا اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھوٹا قاذب بدبخت نافرمان سرکش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلی مبارک اور آپ کی شبیح میں نظر نہیں آ سکتا اس میں کوئی شک اور شبیح کی گنجائش نہیں حدیث سے بتاتی ہے کہ جو شخص یہ محسوس کر رہے کہ اس نے مجھے دیکھا ہے تو اس نے مجھے ہی دیکھا ہے شیطان وہ شبیح اپنا نہیں سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے حوالے سے ایک بہت ہی غمدہ سا ایک تجربہ ایک بہت ہی خوبصورت سا تجربہ ایک روح پرور ایک ایمان افروز سا تجربہ تو ضرور ہے لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ کسی شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہو اور وہ اس چیز سے نوازہ جائے تو اس کا اظہار کرنا یا اپنے تکبر یا اپنے تفاخر یا اپنے نیک ہونے کے حوالے سے یہ تذکرے کرتے پھرنا یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہوگی ریاں دکھاوہ نمود و نمائش نیکی کا تکبر اور تفاخر جتانے کے لیے تو نماز کو طویل کرنا پسندیدہ نہیں ہے تو اگر کسی کا خواب مشاہدہ ہوا تو اس کے تذکرے اور اس کے قصے کرنا اپنی نیکی کی شہرت اور چرچے اور ڈنکے بجانے کے لیے کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہوگا اللہ کو ریاں اور تکبر پسند نہیں بخر کیف اگر کسی کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ اور مشاہدہ ہوا ہے اور کوئی شخص کنفرم کرنا چاہتا ہے کیا یہ واقعی تھا تو اس کے حوالے سے کسی صاحب علم سے بہر کیف رجو کیا جا سکتا ہے اور اگر کوئی پوچھنے والا پوچھے کہ مجھے اس ہلیے کی ایک مشاہدہ ہوا ہے تو کیا یہ واقعی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے ترمزی میں ساہی ستہ کی جو ایک والیومز ہیں ترمزی میں شمائل ترمزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہلیہ مبارک شمائل ترمزی میں بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے تو اگر کوئی شخص اس چیز کو کنفرم کرنا چاہتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جن کو دیکھا گیا تو شمائل ترمزی سے رجوع کیا جا سکتا ہے اور اگر کسی صاحب علم سے بھی پوچھا جائے تو وہ بھی اس چیز کی کنفرمیشن اپنے شمائل ترمزی ہی کے علم کے حوالے سے کر سکتا ہے مجھے یاد ہے کہ میرے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے خواب میں ایسی کیفیت ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اگر آپ کو کوئی کہے تو بس اس پہ خاموش رہنا بہتر ہے چاہا آپ نے دیکھا ہے آپ کو لگ رہا ہے وہ اب بزیت نہیں کی مجھے بتائیے کہ میں نے دیکھا ہے کی نہیں میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا چاہے بھی مجھے بتائیں کہ آپ نے کس حلیہ مبارک کی کیفیت سے آپ کو لگ رہا تھا کہ وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ شخص جس کے بارے میں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس ہیں ان کے وہ باریش تھے اور ان کی لمبی سی سفید داڑی تھی حالانکہ شمائل ترمزی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شبی مبارک میں لمبی سی سفید داڑی کا تذکرہ موجود نہیں تو لہٰذا بہر کیف یہ رائے ضرور دی جا سکتی ہے لیکن یہ معاملہ بندہ اس کے اوپر ہی چھوڑتے تو بہتر ہے اور ویسے اس کی تشریر کرنا اور اعلان کرنا اپنی نیکنامی کے تذکرے پھیلانے کے لیے کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہوگا کچھ وظائف کے کتابوں میں کچھ وظیفے اور کچھ خاص قسم کے درود مذکور ملتے ہیں کہ اگر یہ خاص ورد اور خاص وظیفے کی شکل میں کیے گئے تو دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگا یاد رکھئے گا کسی حدیث کے حوالے سے ایسے وظائف اور ورد کا خوالہ نہیں ملتا یعنی کسی حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص آیت کے پڑھنے کسی خاص درود کے پڑھنے یا کچھ خاص کلمات کے پڑھنے اور ان کا ورد کرنے پر یہ نہیں فرمایا یا یہ نہیں بتایا کہ یہ کرنے سے میرا دیدار خواب میں نصیب ہوگا لہٰذا یہ سارے کے سارے وظائف یا یہ سارے کے سارے جو درود پڑھنے کے لیے دیدار کے لیے تجویز کیا جاتے ہیں یہ مسنون نہیں ہے یہ سنت اور حدیث سے ثابت نہیں ہے پھر ایک عام رائے اور ایک تصور کچھ معاشرے میں یہ بھی موجود ہے کہ وہ شخص جس کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو یہ دیدار اس کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے کسی حدیث مبارکہ میں یہ حوالہ بھی موجود نہیں ہے دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں ہونا ایک بڑا ایمان افروز ماملہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا بخشش کا ذریعہ ہونے کا تذکرہ حدیث میں موجود نہیں ہے تو اگر یہ تصور قائم کیا جائے گا تو یہ کیا ہوگا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر متعمدن قذب اور جھوٹ کا ماملہ ہوگا حدیث کی تعلیمات سے یہ چیز ثابت نہیں ہے اور میرا خیلی بڑی لوجیکل سی بات ہے یہ کہہ دینا کہ خواب کے دیدار کی بنیاد پر بخشش کا ماملہ ہے یہ کیسے ممکن ہے آپ دیکھیں کہ حیاتِ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے کافر ابو لہب نے ابو جہل نے عطبہ بن شیبہ نے آپ کو خواب میں نہیں آپ کو اپنی آنکھوں سے پہنی نہیں دیکھا لیکن ان کے لئے بخشش کے وعدے موجود نہیں ہیں تو محض دیدار خواب میں یہ بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتا بخشش کا ذریعہ تو عطی اللہ و عطی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بنے گا اخرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا اور پھر آپ نے فرمایا جو مجھ پر دانستہ جھوٹ بولے گا دانستہ کا مطلب ایک تو بول جھوٹ رہا ہے اور دوسرا اس کی نیت اس کا ارادہ اس کی پلاننگ ہے بھول چوک سے نہیں ہوا نسیان اور خطہ سے نہیں ہوا لاعلمی اور کمی سے نہیں ہوا دانستہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث میں یا اضافہ فرمایا یا کمی فرمایا یا رد و بدل کی یا خود سے خود کوئی چیز وضع کر کے تجویز کر دی تو اس کے لیے بھی جہنم کی وعید بتائی جاری ایک گروہ ایک گروہ موجود ہے قرامی گروہ جو ہے وہ موجود ہے قرامیہ فرقہ ایک فرقہ قرامیہ فرقہ موجود ہے جن کی رائے پہلی حدیث میں الفاظ یہ تھے کہ جس شخص نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ یقیناً دوزخ میں جائے گا یہ قرامیہ فرقہ ایک فرقہ ہے جن کے نزدیک یہ تصور ہے اسی حدیث کے حوالے سے کہ یہ کہا گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جھوٹ کا اضافہ کرے گا اس کے لیے وعید دی جا رہی ہے اس فرقے کے نزدیک ترغیب یا ترحیب کے لیے ترغیب کا مطلب رغبت دینا اور ترحیب بطلب درانے کے لیے خوف زدہ کرنے کے لیے خود سے خود حدیث کو وضع کرنے کا تصور اس فرقے کے نزدیک جائز ہے یہ کہتے ہیں کہ اگر تعلیمات میں تغیر نہ کیا جائے جیسے آپ دیکھیں کہ رزات کے لیے حکم ہے کہ رزات کروائی جائے گی تاقید ہے کہ رزات کروائی جائے گی قرآن کا حکم بھی ہے حدیث کا حکم بھی ہے اور اس کی پسندیدگی میں عجر کا وعدہ بھی ہے تو یہ فرقہ ان کے نزدیک یہ کہ اسی حکم کو حکم کی نویت کو چینج کیے بغیر اسی حکم کو مزید راقب کرنے کے لیے مزید نہ کرنے والوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے اگر خود سے خود اسی مضمون کے حوالے سے کوئی حدیث بنا دی گئی تو ان کے نزدیک یہ جائز ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جھوٹ باندھنے کا تصور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے برخلاف کوئی بات کرنے کی ممانعت کی گئی ہے لیکن اگر آپ ہی کے مزامین کے مطابق کوئی چیز گھڑی جائے گی تو وہ جھوٹ نہیں ہوگا اور وہ کرنا چاہے حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے آپ دیکھیں اگر اگلی حدیثی کو دیکھا جائے وہ تو جواز یہی کہتے ہیں کہ جھوٹ تو تب ہوگا کہ جو بات آپ نے منع نہیں کی اس سے منع کریں ہماری حدیث لیکن اگر آپ اگلی حدیث کے الفاظ دیکھیں تو اس میں الفاظ یہ ہیں جو دانستہ جھوٹ بولے یا جو وہ چیز کہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی اب دوسری حدیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے الفاظ کیا ہیں اس کے الفاظ کیا ہیں کہ جو وہ بات کہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی تو وہ ٹھکانہ آگ میں بنائے گا تو گویا ان تمام احادیث کے حوالے سے اگر تینوں کی تینوں احادیث اس کو ملا کر دیکھا جائے تو ترغیب یا ترہیب کے لیے بھی کسی قسم کا کوئی تصور موجود نہیں ہے خود سے خود حدیث دھڑ کے وضا کرنے کا یہ کرامی فرقہ اگر یہ تصور کریٹ کر رہے ہیں تو کوئی تصور موجود نہیں جتنی تمبی جتنی ترخیب اور جتنی ترغیب حدیث کے لیے دلوا دی گئی ہے وہ اس حکم کے لیے کافی ہے خود سے خود کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ الفاظ چاہے نیک نیتی ترغیب ہی کی ہو وہ کرنا شریعت کا طریقہ نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان احکامات کو سمجھنے اور اللہ کسی قسم کی کجی زد اور ٹیر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے باب نمبر ٹوئنٹی نائن باب علم کی باتیں لکھنا حدیث نمبر نائنٹی تری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مکہ سے قتل یا ہاتھی کو یعنی فیل کو روک دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو ان کافروں پر غالب کر دیا خبردار مکہ مجھ سے پہلے کسی کیلئے حلال نہیں ہوا اور نہ میرے بعد کسی کیلئے حلال ہوگا خبردار یہ میرے لئے بھی دن میں بس ایک گھڑی کیلئے حلال ہوا تھا خبردار وہ اس وقت بھی حرام ہے وہاں کے کانٹے نہ کاتے جائیں گے نہ اس کے درخت قطع کیے جائیں گے اعلان کرنے والے کے علاوہ وہاں کی گری ہوئی کوئی چیز نہ اٹھائے گا جس کا کوئی عزیز مارا جائے گا اس کو دو میں سے ایک کا اختیار ہے دیت قبول کر لے یا قصاص لے لے اتنے میں ایک یمنی شخص آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسائل مجھے لکھ دیجئے کوئی آپ نے خودبے میں کافی سے مسائل حرم کی حرمت کے حدود کے حوالے سے یہ بتائے تو اس شخص نے کہا یہاں پہ صرف یمنی شخص کہا جا رہا ہے کوئی اور حدیث میں اس شخص کا نام ابو شاہ بتایا کہ ایک یمنی شخص جس کا نام ابو شاہ تھا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسائل مجھے لکھ دیجئے آپ نے فرمایا ابو شاہ ابو فلان کو لکھ دو قریش کے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر اسخر غاز کہ آپ نے تو کہا تھا نہ کوئی درخت کاٹا جائے گا نہ کوئی کانٹے کاٹے جائیں گے تو پھر ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر غاز اور ہر درخت کے نا لکھے کے لیے نا حکم لکھیے صرف اسخر غاز کاٹنے کی اجازت دے دیجئے خوشبودار غاز کے کانٹے کاٹنے کی اجازت دے دیجئے کیوں؟ کہ اس سے ہم اپنے گھروں اور قبروں میں استعمال کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں ازخر مگر ازخر یعنی وہ کاٹ سکتے ہو طویل حدیث ہے رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ مدینہ کا دور ہے جس کے حوالے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ حدیث کے ہم تک پہنچ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حصل میں اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے اور واقعہ کچھ یوں ہوا کہ بنی لیس کا ایک عربی قبیلہ تھا انہوں نے حرم کی خدود میں ایک اور شخص کو قتل کر دیا بنی لیس کے قبیلے کے شخص نے ایک دوسرے قبیلے کے مرد کو حرم کی خدود کے اندر قتل کر دیا جواب صلی اللہ علیہ وسلم کو خدود حرم میں قتل کے حوالے سے خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود حرم کے اندر قتال اور قتل کو روکنے کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود حرم میں قتال کی حرمت کتنی زیادہ ہے اور قتل کرنا قتل رہزنی ڈکیتی لوٹ مار کرنا کتنا زیادہ ناپسندیدہ ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ فیل کا حوالہ دیا واقعہ فیل سورہ الفیل اس کے حوالے سے نازل ہوئی سورہ فیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ پورا اصحاب فیل کا واقعہ بیان کیا فیل ہر وی زبان میں خاتھی کو کہتے ہیں یہ واقعہ اگر مقتصرا انشاءاللہ سورہ فیل کی وضاحت میں ہم زیادہ وضاحت سے یہ واقعہ پڑھیں گے اس کی تفسیر میں لیکن بنیادی طور پر یہ حبشہ کا ایک حسائی حکمران تھا ابراہ اس نے جب یہ دیکھا کہ خانہ کعبہ کی تواف کے لیے اتنے دور دراز سے لوگ آتے ہیں اور یہ عرب کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا مال کمانے کا ذریعہ بھی ہے تو اس نے خانہ کعبہ کے ہمپلہ ایک اور امارت بنانے کی نیہ سے ایک بہت خوبصورت اپنا عبادت خانہ اور معبت بنایا بہت اونچا بڑا سا خوبصورت اور بہت ہی گرینڈ سا ایک معبت بنایا اور اس کے دل میں یہ خواہش پہلے مکہ والوں کو اس نے کہا کہ اب حرم کے بجائے لوگ یہاں کا حج کریں ظاہر ہے یہ قریش کہاں مانتے تھے اور اب کہاں سے اس چیز کو ماننے کو تیار تھے انہوں نے صاف انکار کر دیا بہرحال ابراہ کے دل میں یہ خواہش بڑھتی اور آرزو بڑھتی چلی گئی کہ کاش لوگ حرم اور خانہ کعبہ کے بجائے میرے بنائے ہوئے میرے بنائے ہوئے اس عبادت خانے کی زیارت کے لیے آئیں اور اس کا تواف اور اس کے چکر کٹے جائیں اس نے ہر کوشش کر دیکھی لیکن اس کی ساری کوششیں اقارت گئیں آلٹی میٹلی اس نے انشاءاللہ وہ کیسے ہوا ساری ایک سازش بنائی اور پھر اس نے جواز حاضل کر لیا خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا خانہ کعبہ کو منحدم کرنے یعنی اس کو ڈھانے کی نیت سے اس نے خانہ کعبہ پر حملے کیلئے ایک لشکر تیار کیا اور بہت بڑا لشکر تھا بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے سبراہ نے اور اس میں بہت سے ہاتھی بھی اس لشکر میں شامد اس نے مشکین مکہ کو خاص طور پر قریش کو یہ بات وان کر دی کہ میرا قتل اور رہزنی کرنا یا قتل لوٹ مار کرنا میرا مقصد نہیں ہے میرا مقصد صرف خانہ کعبہ کی عمارت کو منحدم کرنا ہے قریش مکہ کو جب اس بات کا پتا چلا تو انہوں نے ہمیں روایات اور تاریخ میں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کے پردوں کو اور غلاف کو تھام تھام کے رب قعبہ کی دعائیں کی تھی کہ رب قعبہ تو اپنے گھر کی حفاظت خودی کر اور یہ مکہ کی بستی کو یہ قریش اور پورے کے پورے مکہ کے عبادکار یہ مکہ کی بستی کو چھوڑ کر اپنے اہل و ایال اپنے بیوی بچوں اپنے سب رشتہ داروں سمیت یہ مکہ کی بستی کو خالی کر کے مکہ چھوڑ کر نکل گئے تھے ابراہ کے لشکر کے خوف صدا ہو کر یہ سب کے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ واسطہ دیکھ کر کہ گھر تیرا ہے تو خود ہی اپنے گھر کی حفاظت کرنا یہ خانہ کا ابراہ کو چھوڑ کر مکہ کی بستی کو خالی چھوڑ کر مکہ کو ایویکویٹ کر کے یہ سببز میں منتقل ہو گئے تھے ابراہ نے روایات میں ودا چلتا ہے کہ ابراہ نے جس دن حملے کی نیت اور ارادے کے لیے مکہ کے قریب ہی اس نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور جس دن اس نے ارادہ اور نیت کی کہ یہ اب مکہ پر حملہ آور ہوگا تو ان کے جو بڑے بڑے سب سے بڑا جو اس کا ہاتھی تھا اس کو ہاتھیوں کے لشکر کے آگے لگایا گیا وہ ہاتھیوں کا سردار اس کا نام محمود بتایا جاتا ہے تاریخ میں اس کو جب چلایا گیا وہ ہر سمت چلتا تھا لیکن خانہ قابعہ کی سمت نہیں چلتا باقی ساری جانب وہ محمود اپنا روخ کرتا تھا اس کو مارا گیا اس کو کچھوکے لگائے گئے اس کے اوپر نیزے لگائے گئے لیکن وہ ہر روخ چلتا تھا ہر سمت کی طرف چلتا تھا صرف خانہ قابعہ کی سمت کی طرف ممون نہیں کرتا اور پھر وہ جب مڑ کے بھاگا اور باقی سارے کے سارے ہاتھی بھی مڑ کر بھاگے تو اس سے بہت سا لشکر اور بہت سا لشکر کے سپاہی تو ان ہاتھیوں کے پاؤں تلے رون دے گئے اور یہ جب بھگدڑ مچی اس لشکر میں تو اسی وقت وہ ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے پتہ نہیں کہاں سے اللہ کی حکم سے وہ آئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں ان کے چونچوں میں تھی اور وہ کنکریاں جب پھینکتے چلے جاتے تھے وہ پرندوں کے جھنڈ تھے ابابیلوں کے اور ماں فوقل فطرت سے پرندے تھے جن کے بارے میں نہ اس سے پہلے کبھی کسی نے دیکھا نہ اس کے بعد اللہ کی حکم سے یہ پرندے آئے اور چھوٹی چھوٹی نوکیلی کنکریاں تھیں جو یہ پھینکتے جاتے تھے اور ہمیں روایات اور تاریخ میں پتہ چلتے ہیں کہ یہ کنکریاں جس جس کی خال کے جس حصے پر لگتی تھی وہیں پہ اس کو وہ کھجانے لگتے تھے ایریٹیشن ہوتی تھی اور خارش وغیرہ ہوتی تھی وہ وہاں پہ کھجانے لگتے تھے کھجانے سے اس علاقے میں ورم ہوتا تھا اور کھجانے سے وہ کھال وہاں پہ پھٹ جاتی تھی چھل جاتی تھی پانی خون رسنے لگتا تھا اور اتنا شدید زخم کہ انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے پورے کا پورا لشکر خلاق ہو گیا اس پورے لشکر کے سپاہیوں میں سے ابراہ کے لشکر کے سپاہیوں میں سے کوئی ایک شخص بھی نہیں بچا تھا تو بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں یہ واقعہ یہاں پر اصحاب الفیل کا یعنی ہاتھی والوں کا ابراہ کے لشکر کا واقعہ یہاں پہ کوٹ اس لئے کیا کہ یہ واضح کر دیا جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بھی حرم کی خدود کے اندر قتال رخزنی لوٹ مار اور خون کا بہانہ اتنا ناپسند دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موجزانہ طریقے سے وہ اتنے بڑھ کے لشکر جس نے پڑاؤ کر لیا تھا اور ارادہ کر لیا تھا یہاں پہ خون بہانے کا اس خون بہانے کے مرحلے کو روکنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا بڑا موجزہ چکے ورون نما کیا یہ واقعہ اس حدیث میں یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمتِ حدودِ حرم کی اہمیت اللہ کے نزدیک کتنی ہے اس کو واضح کرنے کے لیے یہاں پہ اس کو بیان کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ حدودِ حرم کے اندر کتال کو صرف رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز کیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ اللہ کے حکم سے جائز کیا گیا ہے اور یہ فتحِ مکہ مسلمانوں کو فتحِ مکہ کی کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لیے کچھ کچھ وقت کے لیے خلال کیا گیا ہے اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس کو ان کچھ اوقات کے لیے میں نے کال آپ کو بشلے سبق میں بتایا تھا کہ اثر سے لے کے رات تک کچھ گھڑیاں جو ہے اس کی حرمت کو اٹھایا گیا تھا اور پھر آپ نے بتایا کہ اس کے بعد پھر اس کی حرمت کو قائم کر دیا گیا گویا وہ چیز جو کسی کے لیے حلال نہ پہلے ہوئی تھی نہ بعد میں ہوگی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتحِ مکہ سے ہم کنار کرنے کے لیے وہ خرمت اٹھائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا احساس ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا احساس ہو رہا ہے امتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کی فضیلت کا احساس اور رقمیت کا احساس ہو رہا ہے پھر ایک اور بات یہ بھی پتا چل رہی ہے کہ عام انسانوں اور نبیوں کے لیے احقامات بہت سے احقامات ایسے ہیں جو عام انسانوں اور نبیوں کے لیے یقصان نہیں ہیں کچھ معاملات کچھ لچک کچھ احقامات نبیوں کے عام انسانوں سے الگ ہٹ کر فرق ہیں پھر اس کے بعد حدود حرم کی حرمت کی اہمیت کا احساس بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ ایک اور بات جو واضح ہو رہی ہے کہ اس روح زمین پر حرمتوں کا اختیار اور مجاز اللہ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی کے لیے خلال نہیں کیا گیا آپ کی فضیلت اس قدر واضح ہو رہی ہے لیکن اس افضل پوزیشن اور اس افضل سٹیٹس کے باوجود حرمت اور حلت کو بدلنے کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے اللہ کے حکم سے جتنی دیر جب جہاں جتنی دیر اللہ نے چاہا تھا یہ حرمت اٹھی اور جب جہا اللہ نے اس کو پلٹا دیا اس کا اختیار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا اللہ حلال حرام اور حدود اللہ کا احترام کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالی انہیں حرمتوں کا اور ان حلتوں کا حکم اور علم بھی ہمیں سمجھ اور اس کا فہم اتا فرمائے ایک اور بات پتا چل رہی ہے کہ حدود حرم کے احقامات پھر باقی زمین کے احقامات کے حوالے سے کچھ معاملات میں فرق ہے حرم کے حدود کے احقامات یا زمین حرم کے احقامات عام زمین کے ٹکڑوں کے حوالے سے باقی کچھ معاملات میں فرق ہے باقی زمین کے کسی ٹکڑے پر حدود حرم کے علاوہ اور کسی زمین کے ٹکڑے پر کتال منع نہیں ہے اللہ یہ کی وچار حرمت والے مہینوں میں لیکن یہ اس حد میں سارا سال منع ہے ہر وقت منع ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ سجدے کے مکروح اوقات تین اوقات سجدے کے لئے مکروح ہیں نماز فجر کے بعد جب تک سورج اچھی طرح طلوع نہ ہو جائے زوالِ آفتاب کے وقت اور ادھر سے اثر کی نماز کی ادائیگی کے بعد جب تک سورج مکمل طریقے سے غروب نہ ہو جائے یہ تین اوقات سجدوں کے لئے مکروح ہیں ساری روح زمین پر مکروح ہیں لیکن خانہ کعبہ میں یہ مکروح ہونے کا معاملہ نہیں ہے خانہ کعبہ میں حرم کے مطاف میں خانہ کعبہ کے سہن میں اور خانہ کعبہ کی عمارت میں یہ سجدہ سارا دن ہر وقت ہر گھڑی جائز ہے خاص حکم صرف خانہ کعبہ کے لئے اور زمین کے کسی ٹکڑے پر یہ معاملہ نہیں ہے اسی طرح ہمیں حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف تین مسجدیں اس روح زمین پر ایسی ہیں جن کی طرف زیادہ ثواب کی نیت سے سفر کرنے کی اجازت موجود ہے اس کے علاوہ کسی اور مسجد چاہے وہ مسجد کتنی بڑی ہے چاہے وہ مسجد کتنی خوبصورتی چاہے وہ مسجد کتنی تاریخی اہمیت کی حامل ہے اس نیت سے اگر اس مسجد کی طرف بادشاہ مسجد کی طرف کسی بڑی سے بڑی مسجد کی طرف اگر اس نیت سے سفر کیا کہ وہاں جا کے پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا تو یہ تصور حدیث میں موجود ہے صرف تین مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف زیادہ ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے خانہ کعبہ مسجد الحرام مسجد نبوی اور مسجد اقصہ یعنی بیت المقتص خانہ کعبہ یعنی مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقصہ اسے مسجد اقصہ اس لئے کہا جاتا تھا کیونکہ مدینہ اور مکہ سے یہ دور تھی دور کا کنارہ قاف سواد واؤ دور پرے پرلا کنارہ یاد رکھئے گا اور پھر دوسری بات خانہ کعبہ ان تین میں سے خانہ کعبہ کے اندر پڑی جانے والی نماز کا عجر ایک نماز کا عجر ہزار نمازوں کے برابر ہے یہ عجر کا وعدہ بھی اور باقی اس روئے زمین پر کسی مسجد کے لئے موجود نہیں تو یہ کچھ احکامات میں فرق ہے جو خانہ کعبہ مسجد حرام یا حدود حرام کے حوالے سے باقی روئے زمین اور باقی مسجدوں کے حوالے سے ممتاز ہے لیکن اس میں یہ یاد رکھئے کہ حالانکہ ایک نماز کا عجر تو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر ہے لیکن یہ بڑا چڑھا عجر فرض نمازوں کا کفارہ بہرحال پھر بھی نہیں ہوگا ایک نماز کا اگر عجر مسجد حرام میں ایک ایک نماز کا عجر کئی کئی نمازوں کے برابر ہوگا لیکن اس کے باوجود یہ فرض نمازوں کی کمی اور قطاہی کا کفارہ پھر بھی نہیں بنے گا اور بجعلنی مقیمہ صلاتی و منصوریتی ہاں جی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود حرم میں کن کن چیزوں کا تذکرہ کیا جو حرام ہیں ان حرمتوں کی وضاحت فرما دی کہ کیا کیا کچھ نہیں کیا جائے گا کوئی کانٹے نہیں کانٹے جائیں گے کوئی گھاس نہیں کانٹا جائے گا کوئی درخت نہیں کانٹا جائے گا یہاں تک کہ آپ نے فرمایا گری پڑی ہوئی چیز بھی نہیں اٹھائی جائے گی اللہ یہ کہ وہ شخص اس کے مالک کو تلاش کرنے کی نیت سے اٹھاتا ہے یہ حکمات ہم پہلے پڑ چکے ہیں اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود حرم میں ایک قاتل کے لیے مقتول کے ورسہ کو دو آپشنز دینے کا تذکرہ فرما دی حدود حرم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کے بدلے دی جانے والی سزام میں دو آپشنز اس حدیث میں بتا دیں اور یہ حدیث بلکل سورہ بکرہ کی آیات سے مماثلت رکھتی ہے سورہ بکرہ میں اللہ سبحانہ تعالی نے واضح طور پر قتل کے لیے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قطب عليكم القساس فی القتل الہر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا فمن افی لہو من اخیه شئن فاتباع بالماروف وعداؤن علیہ بے احسان ذالک تخفیفن من ربکا ورحمتن فمن اعتدابادا ذالکا فلہو اذابن علیم ولکم فی القصاص حیاتن یعولی للباب تو گویا سورہ بکرہ کی ان آیات میں بھی قتل کی دو سزائیں تجویز کی یہ میں سورہ بکرہ کی تفسیر میں بڑی وضاحت سے بات کی تھی ایک تو یہ کہ قصاص قتل کے بدلے قتل اور دوسرا یہ کہ دیت یا خون بہا حصول کیا مل رہا ہے قرآن اور حدیث کے احکامات مماسلت رکھتے ہیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہم آہنگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی باتیں آیت قرآن کی تشریف توضیف فرماتی ہیں اور اتیو اللہ و اتیو الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پر ایک ہی دین کا لب لباب ہے ایک اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حدود حرم حدود حرم جس میں عام طور پر قتل منع ہے کیونکہ یہ واقعہ سارا کہاں شروع ہوا تھا بنیادی سوالوں کا قتل کا معاملہ اور اس کے بعد یہ رودات شروع ہی تھی حدود حرم میں قتل اور خون بہانہ اور خون ریزی یہ تو حرام ہے لیکن قتل کے بدلے قتل یعنی پساس کی اجازت ہے گویا حدود اللہ حدود اللہ زمین کا ہر ٹکڑے پر نافذ ہونی ضروری ہے حدود حرم وہ حد جس میں باقی معاملات کی حرمت زمین کے باقی ٹکڑوں سے فرق ہے لیکن حدود اللہ حدود حرم میں بھی نافذ ہونی لازم ہے جہاں حدود اللہ کا معاملہ آ جاتا ہے حدود حرم میں ان حدود کے مطابق ایک انسان کو قساس کے بدلے قتل کرنا حدود الاخی کے حوالے سے جائز تھیر حدود اللہ کی اہمیت واضح ہو رہی یہ سارے کے سارے جب آپ نے خدبہ ارشاد کیا تو پھر یمن سے حدیث میں پتا چل رہا ہے کہ یمن سے ایک شخص اس محفل میں شامل تھا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ دور دراز کے علاقے سے سفر کر کے حدیث کا اور دین کا علم سیکھنے کے لئے آتے تھے حصول کیا ہے دین کے علم کے حصول کے لئے سفر کرنا پسندیتا اور مستخب ہے اور معاقتہ ہے پرابیزیدنی علمہ یہ شخص یہاں پہ اس کا نام نہیں بتایا جا رہا ہے ایک اور حدیث کو ملا کر اگر ہم دیکھیں تو اس شخص کا نام یمنی شخص کا نام ابو شاہ بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا طویل خدبہ ارشاد فرمایا یہ شخص یمن سے علم کے حرس کے قصول کے حرس میں آیا تھا اتنا لمبا خدبہ جب اس نے سنا تو این ممکن ہے اس کو یہ لگاؤ کہ یہ سارے کا سارا خدبہ مجھے یاد نہیں رہے گا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یہ جو آپ نے سارا خدبہ ارشاد فرمایا ہے اس کو مجھے لکھوا دیجئے کیا رویہ حصول علم کا حرس نظر آ رہا ہے حرس کیسے نظر آ رہا ہے ایک تو یمن سے ٹرابل کر کے آ رہا ہے علم سیکھنے کے لیے اور پھر علم سیکھ کر بہیسی نہیں ہے اس کو یاد کرنے کا شوق ہے شخف ہے جو سنا ہے اس کو محفوظ کرنے کا شوق ہے اچھا طالب علم ایسا ہی ہوتا ہے اللہ جو ہمیں تو نے توفیق دیئے ہم اتنی دور سے چل کے آتے ہیں اللہ اس کی حفاظت کا شوق اور شخ بھی عطا فرما دے اور اللہ ہم سب کے حافظوں اور حفظ میں اضافہ بھی عطا فرما دے اللہ حفظ کی صلاحیت میں وسطیں عطا فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھنے کی درخواست کی گویا استاد سے معلم سے جائز درخواست کی جا سکتی ہے تعلیمی محفل میں جائز معاملے کی درخواست کی جا سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کو قبول کیا اصول کیا ہے معلم کو اپنے طالب المعشاگردوں کی جائز خواہشوں کو تسلیم کرنا سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سابت بات کو سنا جائے گا گزارشات کو سنا جائے گا درخواستوں کو سنا جائے گا اور پھر جائز درخواستوں کو قبول کیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اکتبولی ابو شاہ لکھ دو ابو شاہ کے لیے اور یہ علمِ حدیث کی حفاظت کے لیے ایک بہت بڑا اور اہم اصول ہے اور یہ نفی کر دیتا ہے مانعینِ خدیث کی بات کی جب میں نے آپ کو حفاظتِ حدیث کا ایک ہم نے لیکچر انیشلی دیا تھا تو تب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ لوگ جو مانعینِ حدیث ہیں جو حدیث کی حقیقت کو مانتے نہیں ہیں اور جو حدیث پر ایمان نہیں لگاتے جو مطرزینِ حدیث ہیں جو حدیث کی حفاظت پر اعتراض کرتے ہیں وہ سب سے بڑی حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے حق میں حدیث کی اعتراض اور حدیث کی ادم حفاظت کے لیے جو مطرزینِ حدیث یا مانعینِ حدیث جو حدیث کوٹ کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ کی ایک مکی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع کیا یہ مانعینِ حدیث یا جو حدیث کی حفاظت کا شک کا معاملہ پیدا کرتے ہیں وہ اس مکی دور کی حدیث کو کوٹ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو لکھنے سے منع کیا اور پھر اس کے بعد وہ ایک تھاٹ پروسس چلاتے ہیں وہ کہتے ہیں چونکہ آپ نے منع کیا آپ کی حیاتِ طیبہ میں حدیث لکھی نہیں گئی بہت دیر بعد میں بھی نہیں لکھی گئی اور پھر اس کے بعد کہیں تین چار سو سال کے بعد لکھی گئی گویا یہ محفوظ نہیں وہ ایک مکی دور کی حدیث کو خوالہ بنا کر حدیث کی ادم حفاظت کا حوالہ دیتے ہیں وہ حدیث صحیح ہے ثابت ہے لیکن بعد میں نے آپ کو تب بھی بتائی تھی آج میں پھر دہراؤں گی یہ منعی اور یہ رکاوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی مکی دور میں کی تھی اور اس وقت حکمت کیا تھی آپ کو بتا یہ لوگ نو مسلم تھے یہ اللہ کے کلام اور اللہ کے کلام کی زبان سے ابھی نعاشنا تھے قرآن کی آیات ان کے لئے بالکل ایک نیا کلام تھی اس وقت اس چیز کو بچانے کے لئے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کتابت وحی تو فورا کرواتے تھے قاتبین وحی موجود ہوتے تھے وہاں وحی نازل ہوتی تھی ادھر کتابت وحی ہوتی تھی ادھر وحی لکھتی جاتی تھی انیشل پیریڈ میں جب وحی کی زبان اور وحی کی لینگویج ان عربوں کے لئے بھی بالکل نہیں تھی یہ نعاشنا تھے اس زبان سے تو اس انیشل پیریڈ میں یہ چیز یہ امکان بچانے کے لئے کہ کہیں حدیث اور قرآن خلط ملط نہ ہو جائے قرآن کی آیات اور حدیث کے جملے اپس میں مل نہ جائیں ان دونوں کی انٹیٹی کو الگ الگ کرنے کے لئے بلکل انیشل مکی دور میں جب ابھی قاتبین وحی اتنے ویل ورسٹ نہیں تھے اتنے ایکسپرٹ نہیں ہوئے تھے تب ان کو انیشلی منع کیا گیا لیکن اس کے بعد جب قاتبین وحی کی تعداد بھی بڑھ گئی ان کا تجربہ بھی بڑھ گیا ان کو فہم اور فراست بھی مل گئی وہ اللہ کے کلام کی زبان سے آشنا بھی ہو گئے فیملیر آئیس بھی ہو گئے اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا اس کے بعد ایک نہیں اس واقعے جیسے اور بہت سے واقعات موجود ہیں تاریخ جب آپ نے خود لکھوایا آپ نے خطو کتابت کروائی آپ نے خود ڈکٹیٹ کروائی حدیث آپ نے لکھنے کی تاقید فرمائی آپ نے لکھنے والوں کی فرمائش پر لکھوایا اور آپ نے حافظے کی کمی کی شکایت کرنے والوں کو لکھنے کا حکم دیا اور یا آپ کے سامنے لکھنے والوں نے لکھا اور آپ نے منع نہیں کیا بہت سے واقعات موجود ہیں میں پھر دور آ رہی ہوں یا آپ نے خود ڈکٹیٹ کروا کے لکھوایا املا خود کروائی کسی نے حافظے کی کمی کا شکار ہونے کا تذکرہ کیا آپ نے لکھنے کا مشورہ اور تجویز خود دی آپ سے کسی نے لکھنے کا کہا یا لکھوانے کا کہا تو آپ نے لکھنے کا کہا آپ کے سامنے لوگوں نے لکھا اور آپ نے منع نہیں کیا یہ چاروں افعال حیاتِ طیبہ میں اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ حدیث کو تحریری طور پر لکھنے کی تاقید نمونے حدیثِ طیبہ میں موجود ہیں آپ کی اس تاقید کے مطابق صحابہ اکرام نے حیاتِ طیبہ میں حدیث لکھی اکتبولی ابو شاہ لکھ دو ابو شاہ کے لیے یہ واضح جواز ہے کہ آپ نے لکھنے کا حکم دیا اور اجازت دی اور ترغیب دی اور تاقید کی لہٰذا وہ ایک ابتدائی مکی دور کی حدیث کو پکڑ کے یہ جواز بنا لینا کہ حدیث نہیں لکھی گئی تھی یہ درست طریقہ نہیں ہے اس سے زیادہ صحیح حدیث لکھنے لکھوانے کی اجازت تاقید اور تقریری حدیث سے زیادہ موجود ہیں صحابہ اکرام نے لکھا لکھوایا حدیث حیاتِ طیبہ میں محفوظ کر دی گئی اور بہت سے صحیحے حضرت علی حضرت ابو خریرہ بہت سے صحابہ اکرام کے صحیحے خیاتِ طیبہ میں موجود ہیں گویا حدیث محفوظ ہے اسے ایک اور بات پتہ چل رہی ہے علوم الحدیث کے لیے بھی اور عام علم کے حصول اور اضافے کے لیے لکھنا اور کتابت بہت اہم ہے ریڈنگ اور ریڈنگ کے ساتھ اب تک رائٹنگ نہ ہو ریڈنگ اور رائٹنگ دونوں ایڈوکیشنل سکلز ہیں ریڈنگ رائٹنگ پڑھنا لکھنا اور سننا یہ تین آلات ہیں یہ تین ٹولز ہیں ایڈوکیشن اور لرننگ کے اور یہ تینوں ضروری ہیں پڑھنا بھی ضروری ہے پڑھ کے لکھنا بھی ضروری ہے پڑھانا بھی ضروری ہے لکھوانا بھی ضروری ہے سننا بھی ضروری ہے سنانا بھی ضروری ہے یہ تین ٹولز ہیں یہ تین آلے ہیں ایڈوکیشن کی گویا لکھنا اور لکھوانا پڑھنے کا ایک بہت یا تعلیم کا ایک بہت بڑا آلائکار ہے سورہ رحمان میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں الرحمان علم القرآن وہاں پر علم بالقلم کا تذکرہ بھی فرمایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نون یا سورہ القلم نون والقلم کی قسم بھی کھائی تخلیق مخلوق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کی تخلیق فرمائی اور پھر لکھنے والے ہاتھوں کو اللہ نے کراما قاتبین کہا کراما برارا کہا نیکوکاروں کے ہاتھ ہیں جو لکھنے لکھانے میں مصروف اللہ ہمارے ہاتھوں کو ان ہاتھوں میں سے ہاتھ بنا دے اور اللہ ہمارے ہاتھوں کی ان سرگرمیوں کو قبول بھی فرما لے یاد رکھئے گا حدیث دہرہ لیجئے لکھنا پڑھنا کتنا اہم ہے اور لکھنے اور قطابت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت والے ہاتھ ہیں جو لکھنے کے لئے مصروف ہیں اللہ ان کی تھاکابتوں کو بھی قبول کر لینا اللہ ان کی کوششوں کو بھی قبول کر لینا اللہ جو یہ لکھتے ہیں ان کے ہاپ سے مہو نہ کرنا اس کو سما بھی دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قیامت کے دن عالم کے قلم کی سیاہی کو اور شہید کے خون کے قطرے کو تولا جائے گا یہ ہے لکھنے کی فضیلت شریعت دین حدیث قرآن کی تفسیر تعلیم شرع لکھنے کی اہمیت قیامت کے دن شہید کے خون کے قطرے اور عالم کے قلم کی سیاہی کو تولا جائے گا تو عالم کے قلم کی سیاہی کا وزن شہید کے خون کے قطرے سے بڑھ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جب یہ پورا خطبہ لکھوایا اور لکھنے اور لکھوانے کے حقامات پتہ چلے اس کے بعد ایک تجویز اور ایک درخواست یہ تھی کہ ہمیں لکھوا دیں آپ نے اس تجویز کو بھی قبول کیا اور دوسرا مشورہ اور دوسری رہی اور درخواست یہ آئی کہ جب آپ حرمتوں کا معاملہ لکھوانے لگے ہیں تو اس میں سے اسخر گھاس کو نکال دیجئے گویا آپ جائز مشوروں کو اور جائز درخواستوں کو سنتے بھی تھے قبول بھی کرتے تھے سوچتے تھے سمجھتے تھے اور اس کے مطابق حکم سانتر بھی فرماتے تھے جب اسخر گھاس کو کاٹنا اور اس کو استعمال کرنا استعمال کرنے کے لئے اس کو کاٹنا اور کھاڑنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز کر دیا یہ خاص قسم کا خوشبودار گھاس تھا جس کو یہ اپنے گھروں کی چھتوں پر اپنے گھروں میں بستر کے لیے اور اور مختلف مقامات پر یہ استعمال کرتے تھے اور ایک مقام جو مجھے آج یاد آ رہا ہے حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کا وقت حضرت مصعب بن عمیر جو مکہ کے شہزادے ہیں اور خوبصورت سے خوبصورت مکہ کا لوکل لباس نہیں مکہ سے باہر کا آیا ہوا ریشم پہنتے تھے مکہ سے باہر کی آئیوی خوشبو استعمال کرتے تھے جب دین اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے تھے تو بس دارِ ارقم کے قیدی بن کے رہ گئے تھے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مبلغ بنا کر بھیجے گئے اور پھر وہاں پہ جب شہید ہوتے ہیں تو یہ شہزادہ جو اپنی جوانی اور اپنے قبول اسلام سے پہلے بہترین لباسوں میں بلبوس ہوتا تھا یہ شہزادہ اس کی وفات کے وقت ان کے لیے قفن کا کپڑا بہت تھوڑا تھا اور قفن کا کپڑا اتنا تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب اس قفن کے چھوٹے سے کپڑے کے ساتھ سر ڈھاپا جا رہا تھا تو پاؤں کھل جاتے تھے شہید ہیں سر ڈھاپتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے پاؤں ڈھاپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب کا سر ڈھاپ دو اور پاؤں پر اسکر گھاس ڈال دو لہٰذا یہ وہ اسکر گھاس ہے جو یہ اپنے گھروں میں اور اپنی قبروں میں استعمال کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتا فرما اور اللہ سبحانہ تعالی ان کاموں کی اور ان عملوں کی محبت اتا فرما جو ہمیں تیری محبت تک پہنچا دے حدیث نمبر نائنٹی فور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ لکھنے کا سامان لاؤ بیماری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ نے فرمایا کہ لکھنے کا سامان لاؤ تاکہ میں تمہاری لیکھ تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے اس محول میں اس محفل میں جب آپ نے لکھنے کی تاقید کی تو لکھنے کی تاقید دیکھیں کیوں کہی لکھنے کا سامان لاؤ تاکہ میں ایک تحریر لکھ دوں یہاں سے بھی لکھنے اور لکھانے کا جواز مل رہا ہے نا جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے وہ ہمیں کافی ہے لوگوں نے اختلاف شروع کر دیا یعنی کسی نے کہا لکھو کسی نے کہا نہ لکھو شروع غل ہونے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ میرے ہاں لڑائی جھگڑے کا کیا کام ہے یہ بات میں آپ کو بہت تفاوازے کرتی ہوں کہ ایک حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں سے ایک نہیں بہت سے پیغام اور بہت سے اصول وزاق ہوتے ہیں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتِ طیبہ کے آخری دور یا آخری ایام کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کر رہی ہے حدیث کے راوی حضرت ابن عباس ہے اور تذکرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتِ طیبہ کے آخری ایام کی بیماری کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بہت زیادہ جب بیمار تھے تو آپ نے کہا کہ میرے پاس لکھنے کا سامان لاؤ یہ اکثر شرعہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جواب تو دیا تھا حضرت عمر نے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی آپ کے پاس اس محفل میں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ حکم دیا کہ میرے لئے لکھنے کا سامان منگباؤ یعنی قلم سیاہی اور اس دمانے میں اکثر شرح کی کتابوں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ موڑے کی ہڈی جانوروں کے جو کندے کی ہڈی ہے وہ موڑے کی ہڈی جو ہے وہ بڑی سی اسکاپلا کی ہڈی ہوتی جس پر وہ لکھا جاتا تھا ہڈیاں اور یہ چیزیں لکھنے کے لیے استعمال ہوتی تھی تو آپ نے کندے کی وہ ہڈی جو ہے وہ اور ساتھ قلم اور دوات لکھنے کا سامانی حضرت علی کو تاقید فرمائی اور اسے سب سے پہلی بات تو یہی پتہ چل رہی ہے جس وجہ سے اس حدیث کو اس باب میں رکھا گیا ہے کہ آپ نے لکھنے کا حکم دیا آپ نے حدیث کو لکھوایا لکھنے کی تاقید کی اور یہ دوسرا جواز یہ دوسرا واقعہ ہے جیسے یہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ آپ نے قطابتِ حدیث کروا ہی آگے چلنے سے پہلے اگر ہم ہلکا سا غور کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں بیماری کی تکلیف بیماری کی شدت اور پریشانی میں بھی آپ کی فکر کا پیمانہ نظر آ رہا ہے اس بیماری کی کیفیت میں بھی آپ کی فکر کیا ہے لکھنا لکھانا لکھوانا آپ کی غالب فکر ہے آپ لکھ رہے ہیں لکھوا رہے ہیں بتا رہے ہیں کیوں یہ غالب فکر کیا ہے تاکہ دین کے احقامات محفوظ ہو جائیں یہ فکر ہے کہ میں لکھوا دوں یہ فکر کیوں ہے آپ کو غالب فکر آپ کی یہ نظر آ رہی ہے کہ میں لکھوا دوں اور اس فکر کے پیچھے انڈر لائنگ کاؤس کیا ہے تاکہ دین کے احقامات محفوظ ہو جائیں تاکہ دین کے تمام احقامات امت تک پہنچ جائیں تاکہ امت دین کے کسی حکم سے محروم نہ رہ جائے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت کو کچھ بات پہنچے نہ ہدایت کا کوئی ذریعہ ایسا نہ رہے جو خدایت کا حکم ایسا نہ رہے جو امت تک پہنچے نہ اس لیے یہ فکر ہے اور یہ کوشش ہے کہ کہیں کسی حکم کے کم پہنچنے یا نہ پہنچنے کی وجہ سے امت گمراہ نہ ہو امت کے خدایت پانے امت کے گمراہی سے بچنے امت کی تعلیم اور امت کے فہم دین اور فقہ دین کے فکر ہے اور پھر کس قدر امانت کا بھی احساس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کے احقامات اور وحی کی تعلیمات جو آئیں تھیں وہ آپ کے پاس امانت تھی اپنی امانت کو کی خیانت میں بچنے کا کتنا احساس اور فکر نظر آ رہے اور کتنی صداقت نظر آ رہی ہے کہ جو سچ مجھ تک پہنچا ہے وہ میں سچ پورے کا پورا پہنچا دوں پورے کا پورا سچ پورے سچائی سے سچ کی رہنمائی اور اس کی بلندی کے لیے پہنچا دوں فکر کا پیمانہ نظر آئے اب پھر آپ دیکھیں کہ اتنی کوشش اتنی فکر اتنی صحیح اتنی ایفرٹ کے بیماری میں بھی کوشش اور ایفرٹ جاری ہے اس کے باوجود بھی حجت الویدہ کے موقع پر کیا پوچھتے ہیں لوگوں کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا اتنی کوشش اتنی ایفرٹ اتنی فکروں اور اتنی تندخی سے کیے وہ اتنی تندخی سے کیے وہ اتنی ماملے کے باوجود بھی یہ سوال کر رہے ہیں امت سے ہم سب کے لیے لمحہ فکر ہے ہم ذرا ایک لمحہ کے لیے اپنا محاسبہ تو کریں کیا ہمیں سیکھنے سکھانے لکھنے لکھانے سننے سنانے کی اتنی فکر ہے کیا ہمیں دین کی اشاعت اس کی تبلیغ اس کے احقامات کی حفاظت کی اتنی فکر ہے کیا ہم اپنی تکلیفوں میں اپنی بیماریوں میں اپنی غموں میں باقی لوگوں کی ہدایت یا گمراہی کی اتنی تڑپ ہمیں یاد رہتی ہے اپنی بیماری میں اور اپنے غم اور اپنے دکھ میں کیا ہمیں اردگرد لوگوں کی ہدایت یا ان کو گمراہی سے بچانے کی اتنی فکر رہتی ہے کیا ہمیں امت کی آقبت کی اتنی فکر ہے یہاں تو اپنی آقبت کی فکر نہیں لوگوں کو یہاں تو اپنی اور اپنے اہل خانہ کی آقبت کی فکر نہیں وہاں پہ آقبت کی فکر کا حال دیکھیں کہ ساری امت کی آقبت کی فکر کیا ہمارے اندر امانت کا اتنا شدید احساس ہے کیا ہمیں سچے دین کی تبلیغ اور اشاد کی اتنی فکر اپنے ہر ہر زندگی کی حال اور سیچوئیشن میں ہے سب اپنا محاسبہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہنے لکھنے کے لئے کہا تو حضرت عمر نے حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شدید بیماری کی قیفیت تھی اس کی حالت دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی لکھنے لکھوانے کے مرحلے سے رکنے کا مشورہ دیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناؤزو باللہ کوئی ڈسگری کرنے کا طریقہ نہیں تھا آپ کے آرام میں جو خلل آنا تھا آپ کے آرام آپ کے سہولت آپ کے کمفرٹ کے لئے یہ تجویز دی گئی تھی آپ کا تو حال یہ تھا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا تھا لا اللہ کا باخی و نفسک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان لوگوں کی فکر میں اپنی جان کو ہلاک کر رہے ہیں تو یہ لا اللہ کا باخی و نفسک کی کی قیفیت ہے جب حضرت عمر نے دیکھی تو آپ کو اپنی آپ کو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے بچانے کے لئے آپ کی ذرا سہولت اور آسانی کے لئے حضرت عمر نے تجویز دی اور پھر حضرت عمر کا یہ کہنا کہ ہمارے پاس کتاب ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں خود فرمایا ہے مَا فَرَّتْنَ فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْحِي کہ ہم نے اس کتاب میں قرآن میں ہم نے کسی چیز کی کمی نہیں کی حضرت عمر نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے تو آپ بشک ابھی اور نہ لکھوائیں تو یہ قرآن کی آیت کے حوالے سے تھی مَا فَرَّتْنَ فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْحِي ہم نے کتاب کی احقامات میں کسی چیز میں کمی نہیں کی اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے تِبْتَانًا لِكُلِّ شَيْحِي ہم نے ہر ایک چیز کو کھلن کھلن بیان کر دی ہے واضح کر دی ہے لہٰذا اس حکمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارام کا خیال آپ کی سخولت کا اور آپ کی صحت اور بیماری کا خیال رکھے حضرت عمر نے منع فرمائی ہے کوئی ڈس اگری کرنے کا نعوذ باللہ یا نفرمنی کرنے کا طریقہ نہیں ہے اس کے بعد کیلئے ملتوی کرنے کی گویا تجویز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طور اس وقت تو اس چیز سے معاملہ روک دیا اور اس کے باوجود بھی اور بہت سے موقع ہیں جس پر آپ نے لکھوائے اور پھر زبانی بھی آپ نے تاقید فرمائی جب یہ ڈس اگریمنٹ ہوئی اور تھوڑا سا شور و غل صحابہ اکرام کے درمیان ہوا تو آپ نے صحابہ اکرام کی اس ڈس اگریمنٹ اور شور و غل کو ناپسند کیا گویا مومنوں کے درمیان لڑائی جھگڑا مباخصہ بحث تقرار جدال شدید ناپسند دیتا ہے اللہ ہمیں اس اشتناب کی توفیق عطا فرمائے باب تیس باب رات کو علم اور نصیخت کی بات کرنا یعنی رات کے وقت بھی یہ دعوت دین اور علم اور تعلیم کی بات خوز سکتی ہے واقعات ہے حدیث نمبر نائنٹی فائیو حضرت امی صلی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیدار ہوئے اور آپ نے فرمایا سبحان اللہ آج رات کتنے فتنیں نازل کیے گئے اور کتنے خزانیں کھولے گئے ان حجروں میں سونے والیوں کو جگاؤ کیونکہ دنیا میں بہت سی کپڑے پہننے والیاں ایسی ہیں جو آخرت میں برخنا ہوں گی استغفراللہ ربی حدیث کی شرح سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ اس دن کا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت امی صلی اللہ عنہ کے گھر قیام بزیر ہے حضرت امی صلی اللہ عنہ کی باری ہے آپ رات کو حضرت امی صلی اللہ کے حجرے میں موجود ہیں اور وہیں پہ آپ سوچ چکے ہیں سوتے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کچھ مشاہدات کروائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کی حقیقت کے بارے میں بہت دفعہ بات کر چکے ہیں اس لئے آج میں نہیں دہراؤں گی آپ کو خواب میں مشاہدہ کروایا گیا دو چیزوں کا فتنوں کا نزول اور بارانِ رحمت اللہ کی رحمت کے نزول کا فتنوں کے نزول کا اور رحمتِ الہی کے نزول دونوں چیزوں کا مشاہدہ کروایا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں بشیر و نزیرہ خوشکبری دینے والے اور برے انجام سے متنبہ کرنے والے تو لہٰذا آپ کو خوشکبریاں دینے کے لئے رحمتِ الہی کے نزول اور متنبہ کرنے کے لئے فتنوں کے نزول کا مشاہدہ کروایا گیا اور ویسے بھی یاد رکھے کہ ہمارا دین خوف اور امید دونوں کے درمیان چلتا ہے رحمتِ الہی سے مایوس بھی نہیں ہونا اور فتنوں سے بے خبر بھی نہیں ہونا خوف اور امید کے ترمیان اگر زندگی کی شہرہ قائم رہے تو سراتِ مستقیم وہی شہرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نزیرہ کو دونوں مشاہدات کروائے گا اگر آپ حدیث میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ دو چیزیں خواب میں دیکھیں ایک تو فتنے ظاہر ہے یہ خوف ہے یہ پریشانی ہے یہ حراس ہے یہ گھبراہت ہے اور اللہ کی رحمت یہ خوشی ہے تو اس خوشی ملی جلی سی کیفیت ہے خوشی پریشانی گھبراہت اس ملی جلی کیفیت میں یا خوف اور حراس اور گھبراہت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے میں اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کا کلمہ ارشاد فرمایا ایک بات سو کر اٹھنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے پریشانی میں گھبراہت میں ٹینشن میں بے سکونی میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ قرآن کے حکم ہی کے مطابق ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا بے سکونوں کے لیے پریشانوں کے لیے گھبرائے ہوئے لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا پریشان ہو گھبرائے ہو خوف میں ہو غم میں ہو ٹینشن میں ہو استراب میں ہو تمہارے دلوں کو سکون اور اتمنان اللہ کے ذکر سے ملے گا تو اس ہی قرآن کی آیت کے حوالے سے ہر پریشانی اور ہر گھبراہت اور ہر اپسٹ اور غمی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکرِ الہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور سبحان اللہ کا کلمہ ایک افضل اور ایک خوبصورت ذکرِ الہی کی شکل ہے پسندیدہ کلمہ ہے ذکر کے لیے ایک اور بات پتا چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مومنوں کو قصرت سے ذکر کی تعقید نہیں کی سنت سے بھی آپ کے ذاکر ہونے کا نمونہ وضع ہوتا ہے کول اور فعل میں کوئی اتضاد نہیں خواب میں آپ کو فتنوں کے نازل ہونے کا مشاہدہ کروایا گیا آپ نے فتروں کے اترنے کے نزول یا فتروں کے نزول کا تذکرہ فرمایا اس کی تعبیر اس بات سے لی گئی کہ آپ کے دور کے بعد فتنوں کا دور ہوگا آپ کو جو خواب میں یہ مشاہدہ کروایا گیا اس کی تعبیر یوں لی گئی کہ آپ کے دور آپ کے حیات طیبہ کے بعد ایک فتنوں کے دور کا آغاز ہوگا اور ایسے ہوا اگر آپ حضرت عثمان کا دور دیکھتے ہیں حضرت عبو بکر ہی کے دور ماں نے زکاة بھی آئے جھوٹے دایان نبوت بھی آئے تو یہ فتنوں کے دور کا تو آغاز ہوگیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد یہ اس کی تعبیر تھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیں کہ جب خواب میں فتنے مسیبتیں آزمائشیں اور تکلیفوں کے نزول صلی اللہ علیہ وسلم دے ان فتنوں اور آزمائشوں سے بچنے کے تدارک کیلئے کیا کیا اہل خانہ کو اور حجرات میں امہات المومنین کو جگانے کا حکم دیا کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ام المومنین کے حجرے میں ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ مسجد نبی کے سہن کے گرد حجرات ہیں امہات المومنین کے اس وقت وہی خواتین اسلام وہاں پر گرد موجود ہیں تو جب فتنوں اور آزمائشوں اور تکلیفوں کے نزول آپ نے مشاہدہ کیا تو اس حالت میں آپ نے جگانے کا حکم دیا گویا غفلت سے اٹھانے کا حکم دیا کیونکہ اس وقت خواتین وہی آپ کے گرد موجود تھیں آپ نے سب کو نماز کے لیے جگانے کا حکم دیا اصول کیا مل رہا ہے ازواج اہل خانہ اور تمام لوگوں ہی سے خیر خواہی اور محبت کا طریقہ پھر کیا ہے ان کو فتنے سے بچانے کی فکر کرنا فتنوں سے آزمائشوں سے ایمان کی گھٹنے کی سیچویشن سے بچانے کی فکر کرنا یہ ہی محبت کا تقاضہ ہے یہ وہی تقاضہ ہے جو قرآن کی حکم سے اماثلت رکھتا ہے قوان فسقم و اخلی کم نارا صرف اپنے آپ کوئی نہیں فتنوں کو اترتے ہوئے دیکھا تھا خود نماز میں لگ جاتے نہیں اہل خانہ کو بھی چکھائے یہی اہل خانہ سے یہی ازواج سے یہی اہل و ایال سے محبت کا تقاضہ ہے کہ ان کو فتنوں میں علجنے اور ایمان کی آزمائشوں سے بچانے کی کوشش کی جائے یہی صحیح حقیقی محبت اور خلوص اور اخلاص کا تقاضہ ہے اور یہ وہی ہے جو اللہ نے فرمایا تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں اسی حکم کے تقاضے کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا تربیت اور تذکیہ فرماتے وے نظر آتے ہیں اور پھر اسے ایک اور بات پتا چل رہی ہے کہ آپ کی ازواج متحرات کی تربیت میں ایک واضح نشانی نظر آ رہی ہے کہ آپ امہات المومنین کو اور ازواج متحرات کو یہ واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو یہ واضح طور پر سکھایا کہ تم اپنی بخشش پر اس بات پر تکیہ لگا کے نہ بیٹو کہ تم ازواج نبی ہو آپ دیکھیں کہ اس آزمائش میں ان کو واضح طور پر سمجھایا گیا ان کو جگایا کیوں جا رہے اگر اس بات پر ان کو سکھا دیا جانا ہوتا کہ تم ازواج متحرات ہو تمہارے لئے بخشش کا دروازہ کھل گیا نہیں ان کو واضح طور پر سکھایا جا رہا ہے کہ تم اپنی بخشش اپنی نجات اور اپنی اپنے آپ کو خسارے سے بچانے اور اخور وی کامیابی فوزن عظیم پانے کے لئے تم اس بات پر تکیہ لگا کے نہ بیٹنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازواج جیسا قریبی رشتہ ہے وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لہا ما قصبت وَلَكُم مَا قصبتم وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا قَانُوا يَعْمَلُونَ تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمائیا اور ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمائیا ہر ایک کے لیے اپنا قصبِ باش تو پھر دوہراریوں اہلِ خانہ ازواج اہلِ ایال سے محبت کا لازمی تقاضہ اپنی فکرِ آخرت کے ساتھ ان کی فکرِ آخرت بھی کرنا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت نظر آرہی ہے ہر پریشانی میں ہر فکر میں ہر غم میں ہر تنگی کی حالت میں ہر گمراہت میں وَسْتَعِينُ بِسْبْرِ وَسْصَلَات مشکلات میں پریشانیوں میں پریشانیاں آ جاتی تھیں یا آنے کے امکانات ہوتے تھیں پریشانی اُتر پڑتی تھیں یا پریشانی اُمڑتی بھی نظر آتی تھی تو آپ نماز کی طرف رجوع کرتے اور پلٹتے تسبیح ذکرِ الٰہی اور نماز کی طرف پلٹتے خوئے نظر آتے ہیں اور صرف نماز خود نہیں پریشانیوں اور گھبراہتوں کے آنے یا آنے کے امکان میں خود بھی پڑتے ہیں اور اہلِ خانہ کو بھی پڑھاتے اور نظر آتے ہیں یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں کوئی پریشانی کی چیز دیکھے خوف زدہ ہو جائے تو اٹھ کر ذکرِ الٰہی بھی کرے تسبیح بھی کرے اور اٹھ کے نوافل یا نماز بھی پڑھے خواب میں ڈر جانا پریشان ہو جانا خوفناک چیز کا مشاہدہ کرنا سنت کا طریقہ کیا ہے ذکرِ الٰہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نمونہ نماز کا پڑھنا اس میں ایک اور بات بھی پتا چل رہی ہے کہ بغیر وضو کے ذکرِ الٰہی کیا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے بیدار ہوئے آپ نے بھی وضو نہیں کیا تھا اور تسبیح کا سلسلہ جاری ہے پھر وہ حصول بھی سمجھ آ رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو اس باب میں رکھا گیا اور آپ واز اور نصیحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں گویا رات کو بھی واز نصیحت تعلیم کی جا سکتی ہے دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں رحمتِ الٰہی کی اترتے ہوئے مشاہدات بھی کروائے گئے اور اس رحمتِ الٰہی کو سمیٹنے اور پانے کے لیے بھی آپ نے اپنی ازواجِ متاہرات کو اور اہلِ خانہ کو متنبع کر کے جگایا تحجد کا وقت ویسے ہی رحمتِ الٰہی سمیٹنے کا بہترین وقت ہے تحجد کی نواز کا وقت صبح کا وہ وقت سہری کے وہ وقت رات کی آخری تہائی کا وقت اللہ کی رحمتیں سمیٹنے اللہ کی بخششیں سمیٹنے اللہ کی ہاں دعاوں کی قبولیت کا بہترین وقت ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگانے کی وجہ بھی بتائی جگانے کی وجہ ایک تھی کہ فتنوں سے بچ جاؤ دوسری وجہ یہ تھی کہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اس رحمتوں کے وقت کو سمیٹ لو اور پھر فکرِ آخرت کی وجہ آپ نے تشبیح سے سمجھائی آپ اپنی تعلیم اور اپنے اپنے تعلیم اور اپنے واز میں تشبیح سے باتیں سمجھاتے پہ بڑی کسرت سے نظر آتے آپ نے کیا بات سمجھائی فکرِ آخرت کے حوالے سے آپ نے سمجھایا کہ بہت سی عورتیں اٹھو ان فتنوں سے بچو رحمتوں کو پانے کی کوشش کرو کیونکہ اگر فتنوں سے نہ بچی اور رحمتوں کو نہ سمیٹا تو کہیں ان عورتوں کا سہال نہ ہو جائے کہ دنیا میں بہت سی عورتیں لباس پہنے ہوگی لیکن آخرت میں بے لباس ہوگی تشبیح میں لباس اور بے لباس با لباس اور برہنہ ہونے کا تذکرہ کیا گیا لباس بنیادی طور پر فراہم کرتا ہے حفاظت لباس حفاظت کا ذریعہ ہے سکون اور رہت اور آرام کا ذریعہ ہے لباس عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اور لباس عزت کا ذریعہ ہے تو سمجھایا کیا جارے تشبیح میں دنیا میں بہت سی عورتیں بہت سے لوگ ایسے ہیں اللہ نے جن کو محفوظ کر رکھا ہے فتنوں سے بچا رکھا ہے اللہ نے ان کو سکون اور راحت دے کے اپنی رحمت وں سے ڈھا پر رکھا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے عیبوں پر اللہ نے پردہ ڈال کے ان کو دنیا میں عزت سے نواز رکھا ہے لیکن اگر وہ رحمت الہی کو سمیٹ تے نہ رہے اللہ کی نعمت کی قدر کرتے نہ رہے آخرت کی فکر کرتے نہ رہے تو ایسے جو دنیا میں پر دنیا میں باعزت دنیا میں عیب چھپائے ہوئے تھے یہ قیامت کے دن ضروری نہیں کہ ایسے ہوں گے قیامت کے دن وَلَا خَوْفُونَ الْاِلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزِنُونَ کے مستاق پر این ممکن ہے یہ پورے نہ اتریں این ممکن ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن بے عزت ہو جائیں زلیل اور رسوہ ہو جائیں عذاب محین سے دوچار ہو جائیں این ممکن ہے کہ جن کے عیبوں پر اللہ نے دنیا میں پردے ڈال رکھے ہیں ان کے عیب قیامت کے دن کھل جائیں آپ کو معلوم ہے نا بدہ اہدوں کے سروں پر جھنڈے وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّحَ الْمُجْرِمُونَ سُودھ خور باولا مانین زکاة اوندے مو لٹا کر عذاب دی جائیں گے بے نمازیوں کو قارون فرون اور حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ جمع کیا جائے گا یہی ہے وہ عیبوں کھلنا تو یہی چیز حدیث سمجھا رہی ہے کہ این میں دیا ہوگا ان کو رحمت الہی کے ذریعے سکون دیا ہوگا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بڑے باعزت درجے دیے ہوں گے لیکن ان ساری چیزوں کو سمیٹ تے وہ دنیا میں اللہ کی فرما برداری نہیں کریں گے اس کی عبادت اور عطاعت نہیں کریں گے اپنا مقصد تخلیق اگر بھول جائیں گے اور غفلت کی نیند سوت تے رہ جائیں گے تو این ممکن ہے کہ قیامت کے دن غیر محفوظ بھی ہو بے سکون بھی ہو اور بے لباس بھی ہو آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو مخاطب کر کے فرما آئیشہ اور بے خط نہ ہوں گے حضرت عائشہ نے بڑے حیرت اور تعجب سے پوچھا تھا کیا لوگ اس دن ایک دوسرے کا ننگ نہیں دیکھیں گے تو آپ نے فرمایا تھا اس دن کسی کو ہوش نہیں ہوگی کسی کو فرصت نہیں ہوگی نفسی نفسی تو نبی پکار رہے ہوں گے سلم سلم قبر میں سے رسول اللہ کو نکال آج گا آپ سب سے پہلے قبر سے نکلیں گے آپ حاشر ہے سب سے پہلے حشر کے میدان میں آپ وز قوسر پہ وارد ہوں گے لیکن لباس سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نواز آجائے گا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نہ آیا جائے گا حدیث تو ہرا لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا کے زندگی میں مالی استطاعت کے باوجود سادہ لباس پہنتا تھا ان اس کی جیب امدہ قیمتی مہنگا خوب سے خوبتر لباس پہننے کی اس کی جیب اجازت دیتی اس کی معاشی حالت اتنی ہے جو شخص مالی استطاعت کے باوجود بھی سادہ لباس پہنے کا یہ دنیا کی زندگی ہے تو قیامت کے دن اللہ اسے مخاطب ہو کر فرمائیں کہ یہ جنت کے ہلوں میں سے جو لباس چاہتے ہو وہ اپنے لئے منتخب کر لو حشر کے میدان میں ویسے بے لباس ہو نا لباس سے محرومی کے حوالے سے نہیں اس لباس کے حفاظت اس کے سکون اس کی عزت اور اس کے عبوں کے پردے کے حوالے سے ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کی زلطوں اور رسوائیوں سے بچا لینا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا انداز نظر آ رہا ہے کہ جب رات کی آخری تہائی میں نزول رحمت الہی ہوئی تو پھر اہل خانہ سے محبت کا طریقہ کیا ہے اہل خانہ سے محبت کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ان پر یہ مہربانی کی جائے کہ یہ لمبی تان کے سو جائیں آہ زرہ لیٹ نائٹ سوئی ہیں صبح لیٹ تک سو لیں نہیں محبت کا تقاضی کیا ہے جہاں فتنے ہیں ان کو فتنوں سے بچانا ہے اور محبت کا تقاضی یہاں رحمت الہی کا نزول ہے ان کو رحمت الہی سمیٹ نے کے لئے جگانا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رحمت الہی ہے اللہ رحمت کا ارجو فلا تکلنی الى نفسی من طرفت این و اللہ سبحان تعالی ہمیں اپنے اہل خانہ اپنے ازواج اور اپنے اولادوں کی فکر کی توفیق اتا فرما ربنا حبلنا ربنا حبلنا من ازواجنا و زریتنا قررت عائن و جغلنا للمتقین امام ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس حدیتنا و حبلنا ملت ان کا رحم سبحان اللہ و بحمد نشید لا اله إلا ان نستغفر و نتوب علیك سبحان رب 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 رب